میرے ساتھ جو ہیڈ ماسٹر زیادتی کر رہا ہے میرے دفتر میں میرا بوسٹ یہ ہے بینک میں میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا ہسپٹل میں میٹرن میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے یا جس علاقے میں آپ رہتے ہیں آپ کا پروسی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس ورس کو پکڑ دیں سٹینڈ کر جائیں یہ ورس کیا کہہ رہی ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو عدل اور انصاف کو پسند کرتا ہوں زیادہ دیر نہیں چلے گی خدا ہم جلد آپ کو انصاف دے گا ہیلیلویہ خدا ہم جلد آپ کو انصاف دے گا اور آپ جانیں گے کہ بائبل کا خدا موز ذات کا خدا ہے اور ناممکنات کا خدا ہے جب خدا مند کا بندہ پالوس رسول یہ بات کہہ رہا ہے کہ خدا نہ کریں کہ میں کسی چیز پر فخر کروں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسی فخر کی باتیں ہوں گی تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو بھی ذرا دیکھ لیں کلام میں لکھا ہے فلپیوں کا خط نکال لیں تین باب تیسری آسے ہم پڑھیں گے فلپیوں تین باب مل گیا سب کو ون نائن ون پیج ون ہنڈر نائنٹی ون کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کی روح کی حدیت سے عبادت کرتے ہیں توجہ سے سننا کلام کو اور مسیح یہ سپر فخر کرتے ہیں جسم کا بروسہ نہیں کرتے گو میں تو جسم کا بھی بروسہ کر سکتا ہوں اگر کسی اور کو جسم پر بروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں یعنی اگر کوئی اپنے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ کسی کو کسی بات پر فخر ہو تو میں اس سے زیادہ فخر کر سکتا ہوں اگر تم جو حسب نصب پر فخر کرتے ہو کہ میرا دادا وہ تھا وینجلس تھا یا ایم این اے تھا اور یا پھر وہ گورنمنٹ کے بڑے عودے پر تھا اور اس کی بڑی بات تھی اور ہمارا خاندان جو ہے یہ ایک بہت شروع سے خدا کے ساتھ چلتا ہے تو ہم اپنے حسب نصب پر فخر نہ کریں آٹھ میں دن میرا خطنہ ہوا اسرائیل کی قوم اور بنی امین کے قبیلہ کہوں عبرانیوں کا عبرانی شریعت کے تبار سے فریسی جوش کے تبار سے کلیسیہ کو ستانے والا شریعت کی راست بازی کا تبار سے بے عب تھا آپ غور سے سنیے لیکن جتنی باتیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر کیا کر لیا نقصان سمجھ لیا کیوں بھئی بلکہ میں اپنے خدا اندیس مسیح کی پہچاند کی بڑی خوبی کے سباب سے سب چیزوں کو کیا کرتا ہوں نقصان سمجھتا ہوں جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کورا سمجھتا ہوں ان کو کیا سمجھتا ہوں کورا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں تو یہ اس کی جو ہے فخر کی باتیں ہیں آپ نے دیکھا سات باتیں ہیں جو اس کی جن پر وہ بوست کر سکتا ہے جن پر وہ فخر کر سکتا ہے تو کہتا ہے خدا نہ کریں کہ میں ان چیزوں پر کیا کروں فخر کروں خدا نہ کرے کہ یہ ساری چیزیں جو میری فخر کی ہیں اس نے ساری فخر کی چیزوں کو کیا کر دیا ایک طرف کر دیا کیا ہے اس نے اپنا سب کو چھوڑ دیا اس نے اپنا حسب نصب چھوڑ دیا اس نے ساری جو کہ اس کی فخر کی باتیں تھی وہ ساری فخر کی باتیں اس نے چھوڑ دی کس کے لئے چھوڑ دی یسو کے لئے چھوڑ دی تاکہ میں یسو کو حاصل کر لوں تاکہ میں یسو میں پایا جاؤں توجہ فرمائیں پھر جہاں جو ورس ہماری مین ورس تھی پرنسیپل ورس جو آج ہماری تھی گلیشین چپٹر سکس ورس فورٹین کیا لکھا کہ اس کو یاد ہو گیا زبانی خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں خدا سوائے آپ نے خدا اندیو سمسی کی سلیب کی آگے بڑی زبردست بات ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سلیب کے وسیلہ سے دنیا میرے لئے مر گئی اور میں دنیا کے لئے مر گیا what does it mean کیا کہ زیر میں آتا آپ کا وہ کہتا ہے میں دنیا کے لئے مر گیا اور دنیا میرے لئے مر گئی تو پھر وہ زندہ کیوں ہے ذہن میں خیال آتا ہے نا اس کے کیا کیا اس کے دل میں خوشی ہے کیا اس کی دلچسپی ہے زندہ رہنے کے لئے for what cause he is living کس مقصد کے تحت وہ زندہ ہے کیوں وہ زندہ ہے اس کے جینے کی خواہش کیا ہے جب اس نے اپنے خاندان کو بہن بائیوں کو چھوڑ دیا رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اپنا سب کو چھوڑ دیا اور اپنے فخر کی باتیں چھوڑ دی آج کی دنیا اپنے آج کی جو بڑی بڑی بادشہتیں ہیں وہ اپنے جو ہے ایٹمی ہتھیاروں بڑا بڑا فخر کرتی ہیں کہ ہمارے پاس جدید قسم کے کیا ہیں ہتھیار ہیں آج کی دنیا اپنے حسب نصب بار فخر کرتی ہے آج کی دنیا اپنے جو ہے اپنی possession پر اپنی دولت پر فخر کرتی ہیں اس کے اندر defense کے اندر بہت بڑا بنگلہ ہے آج کی دنیا فخر کرتی ہے کہ ہمارے پاس تین تین گاڑیاں ہیں اور آج کی دنیا جو ہے اپنے حسن پر فخر کرتی ہیں آج کے نوجوان اپنے زور بازو پر فخر کرتے ہیں لیکن پالوس کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خدا منیس و مسیح کی صلیب کہہ لیے سوائے اپنے خدا منیس و مسیح کی صلیب کے لیے why he boasts on cross صلیب اس کا فخر کیوں ہے کیونکہ صلیب نے اسے ازاد کر دیا he was dying in sin صلیب نے اسے گناہوں سے ازاد کر دیا صلیب نے اسے اسمانی شہری بنا دیا صلیب نے دنیا کے اندر اسے ایک نام بخشا جب تک ہم بکے نہ تھے کوئی ہمیں پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کے ہمیں انمول بنا دیا حالیلویہ حالیلویہ تو نے خرید کے ہمیں کیا کر دیا انمول بنا دیا یسو کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں اگر آپ کے پاس یسو ہے تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی نہیں تو سوور بھاگیں گے پتہ نہیں آپ کو سمجھا ہی نہیں میری اگر یسو آپ کے پیچھے ہے تو دنیا بھاگے گی اگر یسو آپ کے پیچھے اندر نہیں ہے تو سوور بھاگیں گے ایک آدمی تھا وہ بھاگا ہوا جا رہا تھا اس کے پیچھے کیا تھے سوور بھاگ رہے تھے تو اس نے اس آدمی کو رو کر بولا ارے بھائی آپ کے پاس کیا چیز ہے یہ سور تیرے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میرے پاس ان کی کیا ہیں دل پسند پھلیاں ہیں جب میں باہر نکالتا ہوں پھیلے میں سے تو ان کو کیا آتی ہے خشبو آتی ہے تو میں بھاگتا ہوں جتنا میں تیز بھاگتا اتنے یہ تیز بھاگتے ہیں اور میں اپنی منزل کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہوں تو ان کو کہا لے کے جا رہا ہے اس نے کہا ان کو زبا کرنے کے لئے لے کے جا رہا ہوں تو میں نے کیا بولا تھا جن کے اندر یسو ہے ان کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے اور جن کے اندر یسو نہیں ہے ان کے پیچھے سور بھاگتی ان کے پیچھے سور بھاگتے ہیں غیر قومیں پریشانیاں پرابلم مسئلے مسائل دکھ تکلیفیں خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں تو سوال میں نے یہ ریس کیا تھا کہ پھر وہ زندہ کیوں ہے نکالے اپنی بائبل سیکنڈ کرنٹین چپٹر فائیو ورس فورٹین دوسرا کرنٹین پانچ باب اس کی چودھویں ورس کو ہم دیکھتے ہیں کہ what is the cause of his living سیکنڈ کرنٹین چپٹر فائیو ورس فورٹین مل گئے آپ کو کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے موہ تو سب مر گئے توجہ فرمائیں اور وہ اس لیے سب کے واسطے موہ کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئے حالیلویہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئے بلکہ اس کے لیے جیئے جو ان کے واسطے موہ اور پھر جیئے اٹھا آپ میرے ساتھ بولیے بائبل تو آپ کے پاس نہیں ہے میرے پیچھے بولیے کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب ایک سب کے واسطے موہ تو سب مر گئے اور وہ اس لیے سب کے واسطے موہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئے بلکہ اس کے لیے جیئے جو ان کے واسطے موہ اور پھر جیئے اٹھا وہ سمجھے میں آئی بات ہے حالیلویہ پہلوسرسول وہ صرف اپنی ہی مسلوبیت کی بات نہیں کر رہا ہیبریو سکس فورٹین ٹاکس باوردی کروسیفکیشن آف سینٹ پال وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں گلیشین ٹو ٹونٹی گلتیوں دو باب ٹھا رہا تھا میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں تو یہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ سلیب کے وسیلہ سے میں کیا ہو گیا مسلوب ہو گیا اور پھر وہ یہ پغام دیتا ہے کہ سر میں ہی نہیں مرا میں ہی دنیا سے لگ نہیں ہوا جتنے آج سن رہی ہیں یہ میری راب کی مرضی ہے ہم دنیا میں دل لگانا چاہتے ہیں یا خدا کے ساتھ دل لگانا چاہتے ہیں مسیح کی محبت توجہ فرمائیں مسیح کی محبت ہمیں کیا کرتی ہے مجبور کرتی ہے یعنی خدا کا تازہ مسہ ہماری باٹی کے اندر جو ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے ابلیس کہتا ہے مو بند کر پاک رو کہتا ہے بول جو روح ہمارے اندر ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کائے کے لئے مجبور کرتی ہے کہ ہم آگے کو اپنے لئے نہ جیئیں ہم نے اپنے لئے بہت جی لیا ہے ہم نے اپنی آگ بہت جلالی ہے ہم نے اپنے لئے بہت کچھ کر لیا ہے ہم نے اپنی اولاد کے لئے بہت کچھ کر لیا ہے ہمارا جو چی چاہا کھایا پیا جو دل چاہا بہنا ہم نے خدا کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے کرنا تھا کر لیا ہے آج کے بعد تم میرے ہو ہالیلویہ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ آگے کو اپنے لئے نہ جیئیں آج جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں جو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے سن رہے ہیں ان سب کے لئے میری آواز ہے نو میٹر ہو آر یو آپ کیا ہیں خدا کا پاک روح آپ کے دل کو توڑ رہا ہے خدا کا پاک روح آپ کو بے چین کر رہا ہے خدا کا پاک روح آپ کو تبدیل کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اے میرے بیٹا اے میری بیٹی تو نے اپنے لئے بہت جی لیا ہے now onward you are mine I have purchased you by the precious blood میں نے تجھے اپنے قیمتی خون سے خرید ہے you are no more yourself آپ اپنے لئے نہیں ہیں we have no more authority to use our body our own self ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے ساری اتھارٹی جی ہے پاک روح کے پاس ہے وہ یہ چاہتا کہ ہم آگے کو اپنے لئے نہ جیئے بلکہ اس کے لئے جیئے جو ہمارے لئے مر کے ہیں تو اس کے لئے جیئے ہم نے کیا کرنا ہے کیا کئی کے لئے جینا بھی جلدی بولیے ٹائم بیس نہ کریں کچھ بول دے جو بھی آتا ہے کیوں جیئے ہیں یسو گلی یسو کیا چاہتا ہے ہم یسو گلے کیوں جیئے ہیں بھئی کیوں شہزاد تاکہ ہم بچیں ہاں جو بچے ہوئے ہیں خدا ان کو کہتا ہے کہ آگے کو ہم اپنے لئے نہ جیئے ہم کس کے لئے جیئے جو ہمارے لئے مر گیا اور مردوں میں سے زندہ ہوا جی اٹھا اس کے لئے ہم نے جینا ہے تو میرا سوال ہے کہ ہم وہ زندہ یسو کے لئے کیوں جیئے ہیں خدا میں نے کہا تھا کہ میرا آنا میرا آنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہن جاتا میتھیو ٹونٹی فور ورس فورٹین متی چوبیس باب اس کی چودمیہ ہے آپ سمجھے ہم نے کیوں جینا ہے ہاں میں نے یسو کے لئے جینا ہے تاکہ میں اور آپ کیا کریں کلام کی منادی کریں تو ہم کیسے دنیا تک پہوں ہم تو محدود ہیں شاید ہم تو دوسرے شہر میں بھی نہیں جا سکتے تو دنیا تک ہم کیسے جائیں گے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس پیشن کو ہم کیسے پورا کریں گے میں مضمون سے ہٹ جاؤں گا اس سنڈے مجھے ایک پینتی کا سلچرچ میں بلایا گیا پینتی کوست کے لئے یہ میسج وہاں کا ہے تو خدا مند خدا نے اس لئے ہمیں پا کرو دیا ہے ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہیں ملتا اس لئے دیا کہ ہم منادی کریں ہم بیماروں کو شفاہ دیں کتنے لوگ ہیں جو اسپلالوں میں کرا رہے ہیں ایک تھنڈے دل سے آ بھریں اگر آپ سکن ہسپٹل میں چلیں یہ سکن کینسر کے مریض کرا رہے ہیں ہارٹ وارڈ میں چلیں جو وہاں ہارٹ کے مریضوں کی طرح طرح کی آوازیں آپ بچین ہو جائیں گے ان کی آوازیں سن کر آپ کسی سرجری کی وارڈ میں چلے جائیں کسی ایکسڈنٹل وارڈ میں چلے جائیں یہ مریض جو رو رہے ہیں اکٹلی رو نہیں رہے وہ آب پر مجھے بلا رہے ہیں کبھی سوچا آپ نے وہ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ میں کہاں تھا کے لئے گیا آپ کو میں نے کہا کہ میں منادی نہیں کرتا جب تک اس کو جہاں اس کو سپورٹ نہ کسی حوالے سے کروں رومیو آٹھ باب اس کی ٹھارمیت دنیا کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہے جو قرار رہی ہے جو دکھوں میں مصیبتوں میں بیماریوں میں قرار رہی ہیں تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے میں کلام کو بند کرنے والا ہوں آج آپ میں سے کتنے ہیں جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ آپ کے وسیلہ سے خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے کیا نیسی جیور ہینڈ کتنے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے وسیلہ سے خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے تھانکیو آپ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں تو ایک طریقہ ہے ایک طریقے سے آپ اس کلام کو دنیا تک بنچا سکتے ہیں ابھی میں نے تھوڑی دیرے بولا تھا کہ اگر کسی کے پاس تین گاڑیاں ہیں اگر وہ خدا کے لئے دیئے استعمال ہوتی تو ان تین گاڑیوں سے خدا کو کیا پیدا وہ گھر میں زنگ لکے سڑ رہی ہیں نا اگر آپ کے پاس گاڑیاں اور آپ کسی کو بٹھا کے لے آتے ہیں تو آپ کا کیا نقصان ہوتا ہے یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کو خدا کے لئے استعمال کریں تو ہم خدا کا شکہ کرتے ہیں جس نے انٹرنیٹ کا کو اجاد کیا تاکہ ہم اپنے کلام کو نیٹ پہ ڈال دیں اور پہلے میں نے بتایا کتنے لوگ کتنی کنٹریز سے لوگ سن رہے ہیں کلام ہمارا کسی کو یاد نہیں ہاں جی ویب ایڈمنسٹریٹر بتائے گا کتنے 55 پہلے 47 زور دار تعلیہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سو ممالک میں یہ میسج جو جب ڈالا جائے تو سو ممالک سے لوگ سنیں کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ سو پچاس سے ہنڈر پرسنٹ ہیلیلیہ تو اس کے لئے ایک ایل آدمی کچھ نہیں کر سکتا میں نے یہ آپ سے شیئر کیا تھا کہ سیم ہی بہتر بتا سکتا ہے لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے اس نے بتایا